جائے ہن دوستو کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سال دوہزار چوبیس میں آج ایک تھریلر مشریف فلم بھکشک کے بارے میں دوستو یہ فلم سچی گھٹنا پر آدھارت ہے اور اس فلم میں یہ دکھایا گیا ہے کہ انات لڑکیوں دوارہ کیسے کچھ گندے کام کرائے جاتے ہیں وہ بڑے بڑے لوگوں کے ناک کے نیچے اور وہ سب بھی اس میں شامل ہوتے ہیں فلم کی سٹارٹنگ میں ہمیں ایک گرلز کا شیلٹر دکھایا جاتا ہے جہاں پہ کچھ انات لڑکیاں رہا کرتی تھی رات کو وہاں پہ ایک لڑکی کے زور سے چلانے کی آواز آتی ہے اور سکیئر دیکھر سونو جب وہاں پر آتا ہے تو وہ اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ آخر اس نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا وہ بندہ اسے بتاتا ہے کہ یہ لڑکی اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر رہی تھی اس لئے اس نے اس کے پرائیوٹ پارٹ میں لال مرچی ڈال دی ہے اس کے بعد سونو ڈاکٹر رو کال کرتا ہے لیکن ڈاکٹر اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیتا ہے اس لئے وہ اس لڑکی کو مار ڈالتا ہے اور سمشان میں جا کے اسے جلوا دیتا ہے اس کے بعد ہمیں ویشالی نام کی ایک ریپورٹر دکھائی جاتی ہے جسو گپتہ جی نام کے ایک خبری کا کال آتا ہے جو کی اسے ملنے کے لئے بلاتا ہے ویشالی جب اس کے پاس جاتی ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ اس کے پاس ایک بہت بڑی خبر ہے اور اگر وہ اپنے نیوز چینل پر اسے دکھائے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا چینل چل جائے ویشالی دراصل پہلے ایک بہت بڑے نیوز چینل میں کام کیا کرتی تھی لیکن وہ اماندار تھی اور وہ لوگ کی چاٹو کاریتہ نہیں کرنا جاتی تھی اس لئے اس نے ستیفہ دے گر خود اپنا ایک چینل کھولا تھا لیکن اس کے چینل کو دیکھنے والے بہت کم لوگ تھے گپتہ جی ویشالی کو ایک آڈٹ ریپورٹ دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ پچھلے سال سبھی چائل شیلٹرز میں سروے ہوا تھا جس میں اسے منور پور کے ایک شیلٹر سے کئی ساری لڑکیاں گھائب نظر آئیں لیکن اس ریپورٹ کا آئے ہوئے دو مہینہ ہو گیا ہے اور کوئی بھی اس پہ کاروائی نہیں کر رہا ہے اور جو بھی لڑکیاں اس میں میسنگ ہیں وہ ساری ماری گئی ہیں کیونکہ وہ سبھی ان سے ساری رکھ گھندہ کرواتے تھے ویشالی یہ سن کے حیران ہو جاتی ہے اور وہ نورفن لڑکیوں کی مدد کرنا چاہتی ہے اس لئے وہ اس فائل کو لے لیتی ہے اور اس پہ ریپورٹ بنانا سٹارٹ کر دیتی ہے وہ اپنے کیامرامین بھاسکر کو جب یہ بات بتاتی ہے تو بھاسکر اس سے کہتا ہے کہ یہ بہت ہی اچھی ریپورٹ ہونے والی ہے اور وہ دونوں اب اس کیس کی تحقیقات میں لگ جاتے ہیں رات کو بیشاری جب اپنے گھر جاتی ہے تو اس کا پتی اروند اس سے پوچھتا ہے کہ آج کل وہ کس کیس کی ریپورٹنگ کر رہی ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ اس کے ہاتھ ایک کیس لگا ہے جو بہت ہی پیچیدہ ہے اور وہ اس کے جڑ تک جا کر رہے گی اور اس کا پردہ فاش کرے گی اگرے دن وہ بھاسکر جی کے ساتھ اس شیلٹر کے باہر جاتی ہے تاکہ وہ پتہ لگا سکے کہ آخر وہاں پہ کیا چل رہا ہے اور اس کے باہر وہ ایک پارٹی کا جھنڈہ لگا ہوا بھی دیکھتی ہے جیسے وہ سمجھ جاتی ہے کہ ضرور کوئی پارٹی انہیں سپورٹ بھی کر رہی ہوگی تو یہاں پہ سونو آتا ہے جو کہ ان دونوں کو وہاں سے بھگا دیتا ہے اس کے بعد وہ اپنی نند اور نندوئی کے گھر جاتی ہے ان سے ملنے کے لیے کہ یہ وہ دونوں بھی منورپور میں ہی رہا کرتے تھے وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ بچہ کب کرنے والی ہے تو وہ انہیں بتاتی ہے کہ اس کے بعد ابھی کچھ پیسے نہیں ہیں جیسی ویسے اس نے ابھی کوئی بی بی پلان نہیں کیا ہے اس کے بعد ویشالی بھاسکر کے ساتھ چائلڈ ویل فیر کمیٹی میں جاتی ہے جہاں پہ وہ مثلیش نام کے ایک سرکاری کرمچاری سے ملتی ہے اور انہیں وہ آڈٹ فائل دکھا کے ان سے پوچھتی ہے کہ کیا انہیں اس کے بارے میں نہیں پتا ہے تو مثلیش ان سے کہتا ہے کہ جن سے وہ لڑ رہی ہیں وہ بہت بڑے لوگ ہیں اور اگر ایسا کچھ ہوا ہوتا تو اس کے کانوں میں آتا اور وہ ضرور مدد کرتا جو مثلیش تھا وہ بھوس کھوڑ تھا اور وہ طورت اس شلٹر کے مالک کو کال کر کے بتا دیتا ہے کہ ایسی ایسی بات ہوئی ہے اس شلٹر کا مالک بنسی نام کا ایک بندہ ہوتا ہے جو یہ وہاں کے منشٹر کے ساتھ مل کے وہ دھندہ چلایا کرتا تھا وہ طورت اروند کو کال کر دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ اپنی وائف کو سمجھا لے کہ وہ جس کیس پہ کام کر رہی ہے اس کے آگے صرف موت ہی لکھی ہے رات کو ویشالی جب گھر آتی ہے تو اروند اسے ڈانٹ لگاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ کسی بڑے آدمی سے دشمنی بلکل نہیں لے سکتے ویشالی اس سے کہتی ہے کہ اسے نہیں پتا کہ آخر یہ بنسی کون ہے اور وہ دھمکی کیوں دے رہا تھا آگلے دن ویشالی کے آفس میں گپتہ جی آتے ہیں جو ہی اسے بتاتے ہیں کہ بنسی دراصل اس گرل شلٹر کا مالک ہے اور وہ یہاں پہ وہ دھندہ چلاتا ہے اور اس میں بہت سارے لوگ ملے ہوئے ہیں اسی لئے وہ چاہتا ہے کہ وہ اس نیوز کو کبر نہ کرے کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گی تو وہ سلاکھوں کے پیچھے ہوگا رات کو ویشالی جب اپنے چھت پر ٹہل رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے گھر کے باہر ایک گاڑی کو دیکھتی ہے اور یہ دیکھ کر وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ لوگ اسے فالو کر رہے ہیں آگلے دن وہ بھاسکر جی کے ساتھ بہت سارے چائلڈ ویل فیئر ہومز میں جاتی ہے جہاں پہ وہ باتا کرنے ہی کوشش کرتی ہے کہ منورپڑ سے کوئی لڑکی یہاں پر آئی تھی یا نہیں کیونکہ اگر وہاں پہ کوئی لڑکی اسے ملتی تو وہ بتا سکتی تھی کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہ کئی جگہ جاتی ہے لیکن اسے کوئی بھی سبوت نہیں ملتا اور اس کے بعد اپنے آفیس میں آکے وہ اس نیوز کو کبر کرتی ہے اگلے دن بنسی اسے اپنے گھر پہ بلاتا ہے ملنے کے لئے جہاں وہ اسے دھمکی دیتا ہے کہ وہ اس نیوز کو کبر کرنا بند کر دے ورنہ وہ ٹرک کے نیچے آ سکتی ہے اور اس کی موت بھی ہو سکتی ہے ویشالی اس کی دھمکی سے بلکل بھی نہیں ڈرنے والی تھی اور اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ ان لڑکیوں کو انصاف دلا کر رہے گی رات کو جب وہ گھر آتی ہے تو اروند اسے بولتا ہے کہ وہ اس کیس کو چھوڑ دے لیکن وہ ایسا نہیں کرنے کو کہتی ہے اور ان دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے آگے دن ویشالی بھاسکڑج کے ساتھ پھر سے سب وہ ڈھونڈنے کے لئے نکل جاتی ہے اور اس بار اسے ایک شیلٹر ہوم ملتا ہے جہاں پہ منورپور سے ایک لڑکی آئی ہوئی تھی اس لڑکی کا نام صدا ہوتا ہے اور جب وہ وہاں پر آتی ہے تو وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی ویشالی جب اس سے وہاں کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ لڑکی اس سے کہتی ہے کہ اگر اس کا نام سامنے نہیں آئے گا تو وہ اسے ساری بات بتائے گی جس ان کی ویشالی اس سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ اس کا نام سامنے آنے نہیں دے گی اس کے بعد وہ لڑکی اسے بتاتی ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا تھا وہ لڑکی وہاں پہ اپنے پتا کے ساتھ گئی تھی کیونکہ انہیں ایک کک کی ضرورت تھی اور وہاں پہ وہ ایزا کوکا پوائنٹ ہو کر گئی تھی جو کی بچوں کے لیے وہاں پہ کھانا بنانے والی تھی سب سے پہلے کاؤنٹر پہ اسے سونو ملا جس نے اس کی ریجسٹریشن کری اور اس کے بعد اس نے اسے سیلٹر میں بھیج دیا جہاں پہ سب سے پہلے اسے بیبی رانی نام کی ایک عورت ملی کیونکہ وہاں کی وارڈن تھی اور وہ لڑکیوں کا دیکھ بھال کرتی تھی وہ اسے ایک ہال میں لے گئی جہاں پہ ساری لڑکیاں رہا کرتی تھی انہیں دیکھ کر وہ حیران ہو گئی تھی لیکن بیبی نے کہا تھا کہ وہ یہاں پہ بالکل نہ آئے اور وہ لڑکیوں سے دور رہے اور ان سے بات بھی نہ کرے ایک دن جب وہ کھانا بنا رہی تھی تو ایک لڑکی اس کے پاس آئی اور اس نے اس سے کہا کہ اگر وہ اپنے بھلا چاہتی ہے تو وہ یہاں سے بھاگ جائے یہاں پہ یہ لوگ ان کے ساتھ بہت ہی گندہ سلوک کرتے ہیں تب ہی وہاں پر بیبی رانی آئی اور اس لڑکی کو مار کے اس نے بھگا دیا تھا ایک رات کو جب وہ سو رہی تھی تو اس نے باہر سے کچھ آواز سنی اور جب اس نے باہر نکل کے دیکھا تو سونو وہاں سے دو لڑکیوں کی لاشوں کو لے جا رہا تھا یہ دیکھ کر وہ حیران ہو گئی اور اس کے بعد وہ اس ہال میں گئی جہاں پہ اس نے بیبی رانی کو دیکھا جو کی نیوستر تھی اور ایک لڑکی کے ساتھ وہ زبرزستی انٹیمیٹ ہو رہی تھی اور وہ بھی باقی لڑکیوں کے سامنے یہ دیکھ کر وہ حیران ہو گئی اور سوچنے لگے کہ آکر یہاں پر یہ سب کیا ہوتا ہے اس کے بعد اسے اوپر سے آواز آئی تو وہ اوپر گئی اور وہاں پہ اس نے مثلیش کو دیکھا جو کی ایک لڑکی کے ساتھ وہاں پہ کچھ گلت کام کر رہا تھا تب ہی اس نے اس ماسون لڑکی نے اپنے روم میں بلایا اور اس سے کہا کہ اب وہ جان گئی ہے کہ یہاں پہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس لئے بھلائی اسی میں ہے کہ وہ یہاں سے بھاگ نکلے ورنہ وہ لوگ اس کے ساتھ بھی وہ سب کرنا شروع کر دیں گے وہ لوگ ان لڑکیوں کو گندی فلمیں دکھاتے تھے اور ان کے ساتھ زور زبرزستی کرتے تھے یہ ایک رات کو جب سب سو رہے تھے تو اس نے فیصلہ کیا وہاں سے بھاگنے کا اور اس نے وہاں سمان باندھا اور وہ وہاں سے بھاگ نکلی ویشالی اور بھاسکر اس کی یہ سادھی باتیں سن کے بہت دنگ رہ جاتے ہیں اور وہ ریسائٹ کرتے ہیں کہ اب وہ کسی بھی حال میں بنسی کو سزا دلا کر رہیں گے اگلے دن ویشالی جو اپنے نندوئی کے گھر جاتی ہے تو اس کا نندوئی اسے کہتا ہے کہ وہ بنسی سے دور رہے کہ یہ بہت ہی خطرناک آدمی ہے اور وہ بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے ویشالی اس سے کہتی ہے کہ وہ ان لڑکیوں کو انصاف دلا کر ہی رہے گی اور اگر وہ بھی اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ جلدی سے پی آئی آل فائل کر دیں اس کا نندوئی اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیتا ہے آگلے دن سونو بھاگتا ہوا بنسی کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ کسی نے ان کے خلاف پی آئی آل فائل کر دی ہے یعنی کہ یہ کیس اب کوٹ میں چلا گیا ہے بنسی اس سے کہتا ہے کہ وہ پتہ لگائے کہ آگل یہ پی آئی آل کس نے فائل کری ہے اس کے بعد وہ منسٹر بریج محن کے پاس جاتا ہے اور اسے ساری بات بتاتا ہے تو بریج محن اس سے کہتا ہے کہ وہ ایک لڑکی ہے اور پترکار ہے تو اگر وہ اسے مار دیں گے تو ست ثابت ہو جائے گا کہ وہاں پہ ضرور کوئی دشکرم ہوتے ہیں رات کو سونو بندسی کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اسے شک ہے کہ شاید اس کے نندوئی نے یہ پی آئی آل فائل کری ہے جس ان کے بندسی کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اسے عادیش دیتا ہے کہ وہ اسے زخمی کر کے آئے اگلے دن ہم وشاری کو دیکھتے ہیں جو کی ہاسپٹل میں جاتی ہے کہ ان لوگوں نے اس کے نندوئی کو زخمی کر دیا تھا وہاں پہ اس کی نندوئی استے کہتی ہے کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے ان لوگوں نے ان کا سرف آڑ دیا ہے اور ان کی ٹانگ بھی توڑ دی ہے جس ان کے بشاری تراند پولیس ٹیشن جاتی ہے اس کی ریپورٹ لکھانے کے لئے لیکن پولیس والے اسے کہتے ہیں کہ وہ بندسی کا نام فائی آر میں نہیں لکھ سکتے اس کے بعد وہ اپنے نندوئی سے ملنے کے لئے جاتی ہے جہاں پہ وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے ویشالی کو اس سے بہتی برا لگتا ہے اور وہ بہت زیادہ رونے لگتی ہے اور اس کا پتی وہاں پر آ کر اسے سمحالتا ہے ویشالی وہاں پر ویڈیو ریکارڈ کرتی ہے اور ساری بات بتاتی ہے کہ کیسے جب وہ سچ کیلئے لڑ رہی ہے تو اس کے پریوار والوں کو چوٹ پہنچایا جا رہا ہے آگرین دن ویشالی کو پتا چلتا ہے کہ منور پر میں ایک بہتی ہونہار سس پی آئی ہوئی ہے سب سے پہلے وہ اس کا ایف آئی آر لکھتی ہے اور پولیس کی ٹیم کو بھیجتی ہے تاکہ وہ سونوں کو گرفتار کر کے لا سکیں لیکن پولیس کی ٹیم جو وہاں پہ پہنچتی ہے تو بندسی وہاں پر آ کر انہیں روک دیتا ہے جسے ڈر کے وہ پولیس والے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں رات ہو ہپتا جی ویشالی کے آفس میں آتے ہیں اور بھاسکر جی سے بتاتے ہیں کہ انہوں نے وہ پی آئی آل فائل کری تھی تاکہ وہ لوگ آکٹیو ہو جائیں بھاسکر جی اس سے کہتے ہیں کہ اس نے بہت ہی بڑی گلتی کری کیونکہ اس کی وجہ سے بھیجتی کے فیملی والے کو بہت ہی مار پڑی ہے اگلے دن اسسوی آئی پی ایس کے پاس جاتی ہے اور انہیں اس کیس کے بارے ہیں بتاتی ہے لیکن آئی پی ایس اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیتے ہیں بھاسکر جی سے کہتی ہے کہ اس نے وہ ریپورٹس کے بنا پر ریپورٹنگ شروع کری ہے لیکن اس میں پولیس اسے کوئی مدد نہیں کر سکتی جب تک ان کے پاس کوئی تھوش ثبوت نہ ہو اب بھاسکر جی اور بھاسکر ایک پلان بناتے ہیں جہاں بھاسکر بھرڑی مہن کے پاس جاتا ہے اسے مچھلیش کے خلاف بھڑکانے کے لئے جب بھاسکر بھرڑی مہن سے ملنے کے لئے جاتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ اس کا فالوار ہے اور وہ جانتا ہے یہ اس شلٹر میں جو بھی کوکرم ہوتے ہیں وہ بھی ان میں شامل ہے اور اس ساری بات اسے بریج مہن نے بتائی ہے جو کہ ان کی گواہی دینے کے لیے تیار ہے اگلے دن گپتہ پھر سے ویشالی کے آفیس میں آتا ہے جہاں پہ اسے وہ ایک اور خبر دیتا ہے اسے بتاتا ہے کہ ایک سماج کلیان آفیسر کی موت ہو گئی ہے کیونکہ وہ ایماندار تھا اور منورپور والے شیلٹر کے لیے کھڑا ہوا تھا اور ضرور بنسی نے ہی اسے مروا دیا ہوگا ادھر بریج مہن بنسی وہ کال کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ مدھلیش ان سے مل چکا ہے اس کے بعد بیشالی پھر سے اپنی ایک ویڈیو نکالتی ہے جہاں پہ وہ بتاتی ہے کہ حالی میں ایک عدیقاری کی موت بھی ہوئی ہے اور اس کو مروانے والا ضرور بنسی ہوگا کیونکہ وہ اس کے کیس پہ کام کر رہا تھا اس ان کے سبھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور وہ نظر آنے لگتا ہے کہ اب وہ جیل میں جانے والے ہیں یہ نیوز دیکھ کر چیف منسیر تراند بریج مہن کی وائف کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ تراند بنسی ایک خلاف ایف آئی آر کرے اب بنسی ایک خلاف ایف آئی آر ہو جاتا ہے اور اس شیلٹر میں اب ریڈ پڑنے والی تھی اب انہیں صرف ایک ثبوت چاہیے تھا جس سے اصابیت ہو جگہی وہاں پہ کچھ ہوتا ہے تو بیشالی صدا کے پاس جاتی ہے اور سامنے آ کر سب کو بتانے کے لیے کہتی ہے لیکن صدا اپنا فیس ڈھک لیتی ہے اور اس کے بعد ساری بات سب کے سامنے لاتی ہے جسے دیکھ کر سبھی لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ سچ میں وہاں لڑکیوں کے ساتھ بہتی غلط ہو رہا ہے اگلے دن ایس ایس پی وہاں پہ اپنے ٹیم کے ساتھ پہنچتی ہے اور وہاں پہ چھاپا مارتی ہے جہاں وہ کئی ساری لڑکیوں کو دیکھتی ہے جسے دیکھ کر وہ دنگ رہ جاتی ہے وہاں کام کرنے والے سبھی لوگ کو گرفتار کر لیتی ہے اور بنسی کو وہ گھسیٹ کے لے جاتی ہے اب ریج موہن کی وائب جو کی منسٹر ہوتی ہے وہ بلٹ جاتی ہے اور میڈیا کو جھوٹ بتاتی ہے کہ اس نے ہی اس کیس کی تحقیقات کروائی اور ان مجرموں کو پکڑوایا ہے مجھلیش بھی میڈیا کے سامنے شریف بنتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ وہ اس کیس کی جڑ تک جائے گا اور ان لڑکیوں سے گواہی لے گا اور جو کوئی بھی اس میں شامل ہوگا وہ سبھی جیل کے پیچھے ہوں گے لیکن وہ اپنا نام کبھی نہیں لیتا کہ وہ بھی ان سے ملا ہوا تھا بیشالی ایک ویڈیو نکالتی ہے جہاں وہ سب کو بتاتی ہے کہ وہ پوری طرح تو نہیں جیت پائی لیکن اس نے ایک شیلٹر کو بند کروایا ہے اور ایسے ہی نظارنے کتنے شیلٹر چل رہے ہوں گے جہاں پہ دھندے ہوتے ہوں گے اور ان کا فرض ہے ان دھندوں کو روکنا کیونکہ کئی ساری معصوم لڑکیوں کی اس میں جان چلی جاتی ہے تو دوستو یہ تھی اس فلم کی کہانی جہاں میں سچائی دکھائی گئی ہے کہ جن لڑکیوں کا کوئی نہیں ہوتا ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے کہ ان کئی ایسے کیسے سامنے آئے ہیں جہاں پہ پتہ لگا ہے کہ شیلٹر ہومز میں یہ سب دھندے چلائے جاتے ہیں اور کئی بات تو گرلز ہوسٹل میں بھی یہ سب ہوتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو بلکل مت بھولئے گا تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جہاں ہند